بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اخوت فانڈیشن کے جانب سے بہت اہم اعلان کیا گیا ہے اخوت فانڈیشن نے اپنا قرض حسن فانڈ کا اعلان کیا ہے اپنا قرض حسن فانڈ سے آپ بلا سود کرزہ لے سکتے ہیں اپنے مشکل ٹائم کو پاس کرنے کے لئے آپ ایک ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ دو لاکھ جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ اخوت فانڈیشن سے چھوٹا قرضہ بلا سود لے سکتے ہیں آپ نے پچاس ہزار پیہ لیا ہے تو آپ نے پچاس ہزار پیہ ہی واپس کرنا ہوگا اخوت فانڈیشن کو بلا سود آپ نے سود کا ایک روپیہ بھی ان کو نہیں دینا ہوگا تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اپنا قرض حسن فانڈ کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے آپ اس سے کیسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہے بہت سے ایسے پاکستان کے اندر گھر موجود ہیں جن کے اس وقت مالی مشکلات بہت زیادہ ہو چکی ہیں اگر ہم مزدور طبقے کو دیکھیں تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کا صحیح طریقی سے سسٹم چلا سکے اپنے گھر کے لیے راجن خریج سکے بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بلیلی کا بل ادا کر سکے اپنا گیس کا بل ادا کر سکے تو اپنا کرز حسن فانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیمٹڈ کرزہ جو ہے اخوت فانڈیشن سے لے کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں اپنا کرز حسن فانڈ کا مطلب کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اکسپلین کر دیتا ہوں اپنا کرز حسن فانڈ جو ہے یہ ایسے کام کرتا ہے اگر آپ کو لیمٹڈ کرزے کی ضرورت ہے آپ کو پانچ سور پیسے لے کر ایک لاکھ دو لاکھ جتنے بھی پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے ریجسٹریشن کروائیں اخوت فانڈیشن کے آفس میں جانے کے بعد اخوت فانڈیشن کے آفس میں جب آپ جائیں گے آپ نے ان کو اپنی مجبوری بتانی ہوگی مجھے اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے میں نے بجلی کا بل آدھا کرنا ہے گیس کا بل آدھا کرنا ہے یا پھر میں نے گھر کے لیے راشن خریدنا ہے آپ نے ان کو ڈٹیل بتانی ہوگی جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوئے اخوت فانڈیشن میں جا کے آپ نے ان کو بتانا ہوگا آپ کا بقیدہ فانفل کیا جائے گا اس کا مکمل ایک پروسس ہے جس کو پر مکمل ایک وڈیو میں بنا چکا ہوں اس وڈیو کے اندر تو میں صرف آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ اپنا قرض حاصل فانڈ جی ہے یہ کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو جب آپ کی ریجسٹریشن مکمل ہو جائے گی اخوت فانڈیشن کے آفس میں جب آپ جائیں گے آپ نے ریجسٹریشن مکمل کروانے کے بعد آپ کا جو نام ہے اخوت فانڈیشن کے پاس نوٹ ہو جائے گا اگر تو آپ واقعی مستحق ہیں غریب ہیں تو آپ کو اخوت فانڈیشن کی جانب سے لیمٹڈ کرزہ دے دیا جائے گا جتنا آپ کو چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کو دس ہزار پی سار چاہیے تو آپ کو فوراں آدھا کر دیا جائے گا آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے یا پھر آپ کو تھوڑا سا ڈلے بھی کر دیا جائے گا ایک مہینے کے لیے ایک ہفتے کے لیے دو دینے کے لیے یہ آپ کی مجبوری کو دیکھا جائے گا اب کرزہ حسن فانڈے میں بہت سے ایسی دوست ہیں لیکن اللہ تعالی نے بہت زیادہ دولت سے نوازہ ہوا ہے وہ اخوت فانڈیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اخوت فانڈیشن کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں اس کو پیسہ دیتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اگر گھر میں پانچ لاک دس لاک پڑھا ہوا ہے تو وہ ویسے ہی پڑھا رہے گا ساتھ ملے ہوئے ہیں اخوت فانڈیشن کو فانڈ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اخوت فانڈیشن آگے گریبوں کے مدد کرتا ہے تو دوستو جب آپ لیمٹڈ گرزے کے لیے اپلائی کرنے کے آپ کے ریجسٹریشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اخوت فانڈیشن کے ساتھ تو آپ کے علاقے کے اندر جتنے بھی ایسے افراد ہوں گے جو اخوت فانڈیشن کے جانب سے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی گریب کی کسی کو گھر کے لیے فری راشن دینا چاہتے ہیں تو ان افراد کو آپ کے بارے میں بتا دیا جائے گا تو آپ کے اس طریقے سے مدد کی جائے گی یعنی دونوں ہی آدمیوں کے اس میں ملہ کیا جا رہا ہے جس کو لیمٹڈ پیسے کی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی اور جو آدمی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی کا بلعدہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ بھی آسانی سے کر سکے گا اب میں آپ کو تھوڑا سا اخوت فونڈیشن کا بیگرونڈ بتا دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو پوری بات سمجھا سکوں اخوت فونڈیشن جو ہے ان کے پورے پاکستان کے اندر آٹھ سو سے زیادہ دفاتر موجود ہیں یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو پہلے ہی کرزہ فرام کر جگہ ہے اخوت فونڈیشن جو ہے یہ لیمٹڈ کرزہ آپ کو دیتا ہے بلا سود کیسے کرزہ دیتا ہے اگر آپ کی چھوٹی مٹ دکان ہے آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اخوت فونڈیشن سے پیسے لے سکتے ہیں اگر آپ کو کاروبار ہے جو کہ نقصان میں جا رہا ہے تو آپ اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اس کو بینیفٹ ملانا چاہتے ہیں فیدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو آپ لیمٹڈ کرزہ جو اخوت فونڈیشن سے لے سکتے ہیں تو ہزاروں لوگ کی مدد پہلے اخوت فونڈیشن کر چکا ہے ان کے پاس گریبوں کا بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے ٹھیک ہے ابھی بھی گریب لوگ جہاں اخوت فونڈیشن کے طرف رجوع کر رہے ہیں تو اخوت فونڈیشن جہاں اس طریقے سے لوگ کی مدد کرتا ہے اس طرح نیچے آپ کو دیا ہوا ہے ایک اور فونڈیشن کا نام دنیا فونڈیشن یہ بھی اخوت فونڈیشن کی طرح ہی کام کرتا ہے اب میں آپ کو دوستے یہ بتاتا ہے اپنا کرزہ حسن فونڈ جو ہے یہ ان دونوں فونڈیشن نے مل کر قائم کیا ہے تاکہ پاکستانی کو مشکل حالات سے نکالا جا سکے تو دوستوں امید کرتا ہوں یہ مکمل ڈیٹیئر جو ہے وہ آپ کو سمجھا چکی ہوگی اپنا کرزہ حسن فونڈ کے آپ اس سے فیادہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اب آخر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کو لیمٹڈ کرزہ کے ضرورت ہے تو آپ نے اخوت فونڈیشن کے دفتر میں جانا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے علاقے کے اندرہ فونڈیشن کا دفتر کہاں پہ موجود ہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس ویب سیٹ کو پر آگے نیچے ان کا نمبر دیا ہوا ہے آپ اس کو پر کال کر کے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے ان کے دفاتر میں جا کے آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے آپ نے وجبوری بتانی ہے اور اس کے بعد آپ کو پیسے دی دی جائیں گے اب وہ حضرات جو کہ گھر بیٹھے پیسے دینا چاہتے ہیں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ اپرچونٹی موجود ہے نیچے ہیں یہاں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کے ایک اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے آپ جہاں گھر بیٹھے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ڈیٹیل آپ نے دینا ہوگی ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے اس کو ڈیٹیل کر دنا ہوگا جتنے پیسے آپ ڈیٹیل کرنا چاہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئے ہوگی اس طرح کے مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں